نربیہ کی ماں کی عرضی پر سنوائی ٹل گئی ہے نربیہ کی دوشیوں کو جلد فاسی پر سنوائی ٹلی دوشیوں کے ڈیتھ وارنٹ پر ساتھ جنوری کو اب سنوائی ہوگی پٹیالہ ہاؤس کوٹ میں ساتھ جنوری کو ہوگی سنوائی بڑی خبر اس وقت کی جیل پرشاہزن دوشیوں کو نوٹس دے گا تورنت ڈیتھ وارنٹ جاری کرنے سے کوٹ نے انکار کیا ہے تو آج آپ کو بتا دیں یہ آچیکہ پر سنوائی ہونی تھی جس میں نربیہ کے جو پریبار والے ہیں ان کی خاص طور پر ماں ان کی ایک غزاری سی مانگ تھی کہ جلد سے جلد ڈیتھ وارنٹ جاری کیا جائے انہیں فاسی کے تکتے تک پہنچایا جائے کیونکہ سپریم کورٹ پہلے ہی سبھی دوشیوں کو فاسی کی سزا مکرر کر چکا ہے بتا چکا ہے سپریم کورٹ نے کوئی پیسلا کسی بھی لور کوٹ کا بدلہ نہیں ہے اور اب وہ پنر ویچار یاچیکہوں پر بھی سنوائی ہو چکی ہے وہ بھی رد ہو چکی ہے تو آج ہی سپریم کورٹ میں آکشے جو کی گنہگار ہے دوشی ہے اس کی ریویو پیٹیشن پر سنائی ہوئی لیکن سپریم کورٹ نے ساپ انکار کر دیا کہ اب اس معاملے میں غور کرنے لائے کچھ بھی نہیں بچا ہے اور ٹھیک آج پٹیالا ہاؤس میں دو بجے اس بات کی بھی سنوائی تھی جو کی نربیہ کی ماں کی غزارش تھی کہ جلد سے جلد پانسی کے پندے تک ان کو پہنچایا جائے پہلہ حال اس معاملے پر سنوائی تل گئی ہے کوٹ نے کہا ہے اب اگلی ساتھ جنوری کو اس پورے معاملے پر سنوائی کی جائے گی کیونکہ اب جیسے ہی سپریم کورٹ نے پنر ویچار یاچکہ رد کر دی ہے یا اس پر سنوائی پر اس کے بعد منع کر دیا ہے کہ اس پر سننے لائک کچھ نہیں ہے اس کے بعد جو وکیل ہے انہوں نے سپریم کورٹ سے وقت مانگا ہے قریب تین ہفتے کا اور یہ کہا ہے کہ وہ کیوریٹیوے پیٹیشن بھی داخل کرنا چاہتے ہیں چناؤ آ چکے ہیں اور سبھی راجنیتک پارٹیاں نربیہ کیس کی جیسے دو ازار پہلے سات سال پہلے اس کا فائدہ اٹھایا گیا جنتہ کی بابناؤں کے ساتھ اسی طرح پر وہ اس کو چناؤں میں مدہ بنانا چاہ رہے ہیں لیکن جو پوری طرح سے غلط ہے اور اسی چناؤں بھی مدے کو بنانے کے چکر میں جیل مینویل کے رول جو ہے جو بھارت کے سمبیدھان میں کہا گیا ہے جو شترگن سنگھ چوہان برسل یونین ایف انڈیا شب نم برسل یونین ایف انڈیا جو گائیڈ لائنس بنائی گئی ہیں جو جیل مینویل دیسائٹ کیا ہے جو بھارت کے سمبیدھان نے بنایا ہے ان سب کو وائلیٹ کیا جا رہا تھا جن باتوں کو رکھا گیا ہے سپریم کورٹ میں اب جیل اتھارٹی آج جساب نے آرڈر کیا ہے جیل اتھارٹی کو کہ سات دن کے اندر نوٹس ایشو کریں گے سب ہی کنوکٹ کو اور اس نوٹس کا جواب دیا جائے گا اور اس جواب کو دینے کے بعد جو آگے کا ڈیسیزن ہوگا اس جواب میں ابھی پیٹیشن اکشوہ بینے پابن اور مکیز کی سربی کی فائل ہونی ہے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں وہ بھی ڈیسنس ہو جائے گی یہ غلط ہے پبلک کہہ دیتی ہے بینہ سوچے ہوئے کہ وہ ڈیسنس ہو جائے گی یہ پویترہ سے غلط ہے میں مانتا ہوں اس کیس میں پبلک بھابنائیں لیکن ان سب کے باتیو آپ دیش کے سمبیدھان کو دسٹرب نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی دیش کا ناغرک کوئی بھی دیش کے سمبیدھان کو جو مانتا ہے وہ بھارت کے سمبیدھان سی آر پی سی بھارتی سنسد اور سپرین کورٹ کی گائیڈ لائن کو وائلیٹ نہیں کرے گا اس لیے اب جیل اتھارٹی پھر سے ایک نوٹس دیں گے کنوکٹ کو سات دن کے اندر اس کا ریپلائی دیا جائے گا اور اس کیس کی اگلی سنوائی سات جنوری سات جنوری اگلے سال میں ہوگی